اسلام علیکم آئیم بلال سعید from mzsoft.com ویورز اس ویڈیو سیریز کی پہلی ویڈیو میں ہم نے اپنے SQL ڈاٹا بیس میں سے ڈاٹا کو ریڈ کروا کر اپنے ویب پیج پہ شو کروایا تھا اگر پہلی ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو اس کو آپ ضرور دیکھئے اور اس کے بعد اس ویڈیو کو کنٹینیو کیجئے ہم نے جو ڈاٹا شو کروایا تھا اپنے ویب ویو پہ وہ تھا ایک ٹیبل کی صورت میں جیسے جیسے آپ کا ڈاٹا بڑھتا جاتا تھا اس طرح سے یہ آپ کو نیچے کی طرف جانا پڑتا تھا آج کی ویڈیو میں ہم یہ کریں گے کہ ہم SQL ڈاٹا بیس میں سے ڈاٹا کو ریڈ کروائیں گے لیکن اس کو ٹیبل کی صورت میں نہیں بلکہ ویب گریڈ کی صورت میں ہم شو کروائیں گے ویب گریڈ ایک بلٹ ان فیچر ہے جو کہ آپ کو asp.net پروائیڈ کرتا ہے اس کے دو فائدے ہیں اوپر آپ کو ہیڈر مل جاتے ہیں آپ ہیڈر پہ اگر کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ صورت ہو جاتا ہے ایک بار کلک کریں گے ascending اور دوسری بار descending اسی طرح کسی بھی کولم کے ہیڈر پہ کلک کرتے ہیں تو وہ ascending اور descending کی built in facility ہے وہ آپ کو پروائیڈ کرتا ہے اسی طرح نیچے جو ہے وہ آپ کے پاس یہاں پر pages بن جاتے ہیں پر page جو value ہے وہ آپ set کروا سکتے ہیں اس وقت میں نے پر page 10 records کی set کروا ہی ہے اگر 10 سے زیادہ record ہوں گے تو automatically اگلا page بن جاتا ہے اور اس کے جو numbering ہے وہ یہاں پر نیچے آ جاتی ہے جیسے کہ میں دو پہ کلک کرتا ہوں تو میرے پاس جو 11 record ہے وہ اگلے page پہ چلا گیا ہے واپس جاتے ہیں تو یہ پہلا page دوسرا page اس طرح جیسے آپ کا database increase ہوتا جاتا ہے یہ automatically اس کو pages بناتا جاتا ہے تو asp.net web application پہ یہ کام کیسے ہوتا ہے بہت ہی آسان آئیے شروع کرتے ہیں یہاں پر لیتے ہیں visual studio اور یہاں سے new project یہاں پر ہم نے لینا ہے c sharp میں آکے web اور یہاں سے mvc4 web application تو ok کریں گے تو یہاں پر ہم نے لیں گے empty اور جو engine ہے اس کو razor bar ہی رکھ کے ok کر دیں گے تو یہ ہمارے لیے mvc کا ایک نیا project create ہو جائے گا یہاں پر ہمارے پاس project آ چکا ہے سب سے پہلے ہم controller پہ right click کریں گے add کریں گے controller اور اس کا name رکھیں گے home home کے آگے controller کا لفظ لازمی ہوگا یہ اپنے تبدیل نہیں کرنا یہ add کا button دبائیں گے اور یہاں پر ہمارے پاس ایک controller موجود ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر جو view ہے اس کو create کرنا ہے یہاں پر ہم click کر کے mouse سے right click کرتے ہیں اور سب سے اوپر add view اس کو ہم یہاں سے add کریں گے تو ہمارے لیے ایک نیا view بھی create ہو جائے گا تو اس موقعے پر اس کو ہم run کرتے ہیں google chrome پہ یہ چال رہا ہے اس وقت تو چلیے اب سب سے پہلے ہم کیا کام کریں گے اپنا database بنائیں گے کیسے app data پہ آئیں گے right click کر کے add اور یہاں سے ہم کریں گے new item اور یہاں سے لیں گے SQL database اس کا نام رکھیں گے my database اور کریں گے add پہ click یہ ہمارے لیے SQL server کا ایک جو database ہے وہ ready کرے گا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ database ready ہو چکا ہے اس طرف آئیں گے server explorer میں down پہ click کریں گے اور اس پہ ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر ہمارے پاس database آ چکا ہے tables پہ ہم right click کر کے یہاں پر کرتے ہیں add new table بالکل ویسے ہی جیسے ہم نے پہلی ویڈیو میں بنائیا تھا اسی انداز میں یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا table بنائیں گے آپ اپنے حساب سے table کو اپنے مرضی کے columns اس کے اندر add کر سکتے ہیں لیکن چونکہ یہ beginners کے لیے ہے اور سیکھنے کے لیے ہے تو یہاں پر ہم صرف تین columns use کریں گے سب سے پہلے جو name ہے column کا user id اور اس پہ ہم اس طرف آئیں گے identity پہ اور اس کو true کر دیں گے اس کے بعد جو دوسرا column ہے name اور اس کی جو type ہے وہ nvarchar کریں گے ہم اور تیسرا column ہوگا ہمارے پاس city کا اور اس پہ ہم کریں گے nvarchar اور اس کو ہم یہاں سے اس کا جو name ہوگا table کا وہ ہم نے my table کرنا ہے نیچے سے اور اس کو update یعنی کہ table کو generate کروا دینا ہے update database پہ click کریں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس table بن چکا ہے اس کو close کرتے ہیں واپس آتے ہیں یہاں پر اس پہ click کرتے ہیں اور اس پہ right click کر کے show data table پہ click کریں گے تاکہ ہم اس پہ کچھ dummy data add کر سکے یہاں پر ہم لکھتے ہیں جمال لاہور جلدی سے data add کر لیتے ہیں یہاں پر ہم نے اس میں 11 records add کر لیا ہیں اپنی طرف سے dummy اور یہاں پر اس کو ہم refresh کا button دباتے ہیں اور یہاں پر اس کو ہم close کر دیتے ہیں اب باریاتی ہے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں solution explorer میں اور یہاں پر ہم آتے ہیں اپنے models پہ right click کریں گے اور کریں گے add a class class کو add کریں گے اس کا نام رکھتے ہیں ہم جو کہ ہم اپنے table کا نام رکھا تھا same وہی name ہوگا my table add کریں گے اور یہاں پر ہم اس کو اپنے خیال رکھنا ہے کہ یہ public ہونی چاہیے already public ہے اگر public نہیں ہے تو آپ اس کو public کروا سکتے ہیں اس کو تو یہاں پر ہم نے جو اپنے columns بنائے تھے اپنے data table میں وہ ہی ہم یہاں پر بھی set کرتے ہیں پی آر اپی prop لکھیں گے دو بار tab دبائیں گے اور اس کے بعد یہ جو property ہے پہلی int تھی اس کو ہم کریں گے user id اس کے بعد پھر prop لکھیں گے دو بار tab دبائیں گے دوسرا جو ہمارا column تھا table میں وہ string تھا اور اس کا name اسی طرح جو تیسرا column ہے prop prop لکھیں گے دو بار tab دبائیں گے اور اس کو string کر کے اس کا جو header تھا وہ ہے city یہ ہم یہاں پر ایک class بنا دیں گے same اسی طرح جیسے کہ ہمارے table میں موجود ہے اس کے بعد اس کا کام ختم ہے close کریں گے models پہ right click کر کے add کریں گے اور ایک class generate کریں گے اس کا نام ہم رہنے دیں گے class 1 add کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا zoom کرتے ہیں یہاں پر ہم نے لکھوانا ہے using اپنے application کا نام جو کہ ہے mvc application 5 اور models یہ ہم نے یہاں پر کروانا ہے اور دوسری چیز ہم نے یہاں پر لکھوانی ہے top پہ using system.data.sql client اور آگے semicolon یہ دو کام کرنے کے بعد ہم یہاں پر اپنا جو code ہے وہ کریں گے جو کہ data کو get کرے گا ہمارے database کے اندر سے اور provide کرے گا ہمارے view کو تو جلی سے ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں code اپنا سب سے پہلے public list ہمیں چاہیے ہوگی mytable اور اس کو کرتے ہیں get all یہاں پر ہم ایک اور variable click کرتے ہیں list ہی ہوگی ہے ہمارے پاس اس کا نام رکھیں گے users اور یہ ہوگی new list of mytable اور return کیا ہوگا ہمارے پاس یہی users جو کہ ابھی ہم نے ایک variable declare کیا ہے list of mytable کی صورت میں یہاں پر ہم اپنا code لکھیں گے جو کہ ہم نے ویڈیو one میں لکھا تھا سیم اسی طرح اگر آپ نے ویڈیو one نہیں دیکھی تو آپ اسی album میں ویڈیو one کو دیکھئے اور وہاں سے آپ اس code کو step by step دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پر یہ والا code صرف paste کرواؤں گا تاکہ ہم آگے چال سکیں یہاں پر میں code کو paste کروا دیتا ہوں اس کو مٹا دیتے ہیں double ہو گیا ہے اور یہ جو ہے یہ capital u کے ساتھ ہے ایک کام ہم نے یہاں پر اور کرنا ہے وہ کیا ہے وہ ہے یہ کہ using system.configuration ہم نے add کروانا ہے تو یہ ہماری جو class one ہے یہ یہاں پر ready ہو چکی ہے اب ہم چلیں گے یہاں سے واپس home controller پہ اور یہاں پر آئیں گے یہاں پر ہم کریں گے اسی طرح using لکھ کے اپنی application کا name اور models یہاں پر لکھیں گے ہم class one اور class one ہے cs اس کا object new class one اب یہاں پر ایک چھوٹا سا variable declare کریں گے list of my table اور اس کا name ہے users اور یہ کیا ہوگا cs.get all اور ہم یہ جو users ہے اس کو یہاں سے کوپی کر کے اپنے view کو transfer کر دیں گے home control میں صرف یہ code ہم نے لکھنا ہے اب ہم چلیں گے یہاں سے اپنے index view میں اور یہاں پر سب سے top پر ہم نے لکھنا ہے at اور m-o-d-e-l یہ small letters میں ہوگا list اور یہ ہوگا ہماری جو application اس کا name اور models اور my table اور یہ جو angle bracket ہے اس کو close کریں گے یہاں تک جو ویڈیو ہے وہ same اسی طرح ہیں جو کہ ہم نے اسی album میں ویڈیو نمبر one میں آپ کو دکھایا ہے اب یہاں سے جو تھوڑا سا code different ہوگا اور جو ہمارا table کے بجائے ہمارا data ہوگا وہ web grid میں show ہوگا یہاں پر ہم کیا کریں گے variable declare کریں گے ہمارا grid جو کہ new web grid اور اس کے اندر جو properties ہوں گی وہ ہم کریں گے source سب سے پہلے source کہاں سے آئے گا وہ ہوگا ہمارا model اس کے بعد ہوگا ہماری can page property اس کو true کریں گے یعنی اگر pages زیادہ ہیں تو یہ ہمارا جو data ہے وہ اگلے page پہ چلا جائے گا اور جو rows per page ہوں گی ان کو set کروا لیتے ہیں یہاں پر 10 اور اس کو close کر دیتے ہیں یہ ہم نے جو grid ہے کر دیا ہے اس کے آگے semicolon یہ جو ایک web grid ہے اس کو ہم declare کیا ہے یہاں پر اس کو use کریں گے اس کو میں heading کو change کر دیتا ہوں data of users اور یہاں پر ہم اپنا web grid view بناتے ہیں کس طرح ہے بہت آسان ہے دیکھئے at لگائیں سب سے پہلے grid لکھیں گے اور یہاں پر لکھیں گے get html اور اس کے آگے bracket ہوگی اس کے بعد ہم نے یہاں پر آ کر دو brackets کرنی ہے یہاں پر ہم لکھیں گے columns اور یہاں پر ہوگا colon grid dot columns یہاں سے پھر bracket شروع ہوگی اور یہاں پر آئے گا پہلا جو column اور اس کا data کہاں سے آئے گا column name جو ہمارے database میں تھا وہ ہم نے رکھا تھا user id وہاں سے آئے گا اور جو header show ہوگا ہمارے system کے اوپر اس کو ہم کر دیتے ہیں id اس کو بند کریں گے اس کے بعد پھر اس طرح grid dot column یا اپنے s نہیں لگانا صرف column ہے اس کے بعد یہ چیز اس کو copy کریں گے اور یہاں paste کریں گے دوسرا column جو تھا اس کا ہم نے نام رکھا تھا only name اور یہاں پر ہم رکھ دیتے ہیں name اور جو تیسرا ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں یہاں پر city اور یہاں پر ہے یہ بھی ہیڈر ہے یہ بھی city ہو جائے گا یاد رکھنا ہے کہ آپ نے یہاں پر ایک ایک کومہ ضرور لگانا ہے ادر وائز یہ کام نہیں کرے گا تو یہ جو ایک چھوٹا سا code ہے یہ ہم لکھا ہے یہاں پر دیکھتے ہیں run کرتے ہیں اس کو google chrome میں اور دیکھتے ہیں کہ database ہمارا یہاں پر کس طرح کا show ہوتا ہے یہاں پر ہم نے اس کی جو configuration تھی web config quality file میں ہم نے اس کا جو database کی connection string کو نہیں رکھا تھا یہاں پر اس کو ہم ctrl a سے copy کریں گے اور اس کو ہم یہاں پر add کروائیں گے ہوگا name میں dbx اور اس کے بعد connection string میں یہاں پر اس کو paste کروائیں گے آپ نے خیار رکھنا ہے اس کو single quote اور اس کو بھی یہاں سے single quote اب یہ save کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کو ہم نے run کیا ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو data تھا وہ یہاں پر آ چکا ہے یہاں پر 10 آپ دیکھ رہے ہیں کہ records آ رہے ہیں اور جو ہم نے 11th کیا تھا وہ page 2 پہ چلا گیا ہے اب اپنے view کو ہم تھوڑا سا stylize کرتے ہیں کیسے ہوگا دیکھتے ہیں چلیئے واپس آ جائیں ہم index میں آ گئے ہیں اور یہاں پر ہم لکھیں گے style اور اس کو ہم یہاں پر ایک style چھوٹا سا define کرتے ہیں web table اس کا میں نام رکھتا ہوں اور اس کو سب سے پہلے اس کی width کو کرتے ہیں 100% تا کہ یہ پھیل جائے پورے صفحے پہ اس کے بعد جو border ہے اس کو کر لکھنا ہے ہم نے table style اور جو اوپر ہم نے style یہاں پر اس کا name رکھا ہے اس کو copy کر کے یہاں پر paste کروانا ہے اور آگے coma اب دیکھتے ہیں کیا صورتح حل بنتی ہے run کرتے ہیں google chrome paste کو تو اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورے صفحے کے اوپر اور یہاں پر ہم اس کو یہی والا جو border ہے copy کر کے یہاں پر paste کروا دیتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں refresh کر کے یہ اب دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو اس کی روز ہے اس پر بھی border آ چکا ہے لیکن یہ فاصلہ بہت کم ہے اس کی padding کو زیادہ کرتے ہیں کیسے یہ صورتح اس وقت آپ کے سامنے آ رہی ہے اس کا جو font ہے اس کو بھی تھوڑا سا بڑا کرتے ہیں یہاں پر لکھتے ہیں font size یہ کر دیتے ہیں 1.2 em اور اس کے آگے semicolon اور font family جو ہے اس کو بھی تھوڑا سا ہم کر دیتے ہیں وردانہ اب مزید خوبصورت لگے گا اس کو کرتے ہیں run اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مزید تھوڑا سا better look آئی ہے اب ہم اس میں alternate row ہے اس کو کلر change کرتے ہیں کیسے ہوگا یہاں پر ہم ایک اور style دیتے ہیں alt row اور اس کو کرتے ہیں style جو دیتے ہیں وہ background color دینا ہے اس طرح ہم جو یہاں پر ہے table اس کا background color جو ہے اس کو copy کر کے جو ہمارا پورا table ہے اس کو یہاں سے white دے دیتے ہیں تو اب چیک کرتے ہیں اس کو adjust کر لیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا style ہمارا coding میں بہتر ہو وہ والا اس کا name copy اور یہاں پر paste اب دیکھئے refresh کرتے ہیں اور تو اب دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارا web grid view ہے وہ کافی حد تک بہتر لگ رہا ہے اس کا دوسرا page ہے وہ دیکھتے ہیں یہ آگیا first page یہ آگیا اب ہم اس کا جو یہ والا ہے header اس کو بھی تھوڑا سا change کرتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا نمائی ہو جائے کیسے ہو گا یہاں پر آ جاتے ہیں ہم اس کو copy کر لیتے ہیں c اور اس کو کرتے ہیں یہاں پر d اور اس کو مٹا کر یہاں پر h لکھیں گے اور جو background color ہے اس کو control سے copy کر کے یہاں پر ہم اس کو color دیتے ہیں pink refresh کرتے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو web grid view کا header ہے وہ pink color میں آ چکا ہے اور اب ہمارا table ہے وہ کافی حد تک خوبصورت لگ رہا ہے اس کا second page ہے یہ پیچ یہ آپ کے پاس آ گیا ہے اس طرح ہم اپنے sql server کے database کو web view میں یعنی کسی web browser پہ اپنی website شو کروا سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو like share کرنا نہ بھولی گا اور ہمارے چینل کمفرٹ آرینہ کو بھی سبسکرائب کیجئے گا بلال سعید سائننگ آف اللہ حافظ